السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو میں نے آپ سے لاسٹ ویلوگ میں شیئر کیا تھا کہ آج آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ سمپل سمپل بیسک کی چیزیں یوز کروں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور آج کے ویلوگ میں میں آپ سے شیئر کری ہوں سمپل ٹی کیک اس کو ہاٹ ملک کیک بھی بولتے ہیں تی ٹائم کیک بھی بولتے ہیں ملکل سادہ سے گھر میں پڑے ہوئے انگریڈینٹس سے یہ بنے گا اس میں کسی بٹر کا میں استعمال نہیں کری آئل چونکہ ہر گھر میں ہوتا ہے تو پھر میں اس لیے اس میں آئل کا استعمال کری ہوں اچھا یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ والا کپ ہوتا ہے جس سے کہ ہم میدہ میئر کریں گے ٹھیک ہے اور جتے بھی ہمارے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ ہم اسی کپ سے میئر کریں گے چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ریسپی کو اور بہتر بنا دیتی ہیں اسپیشلی جب آپ بیکنگ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے میدے کو اچھی طرح سے فلف اپ کر کے آپس میں میدہ جڑا ہوا تھا بلکل اکٹھا سا ہوا تھا تو میں نے میدے کو فلف اپ کر کے ایک کپ پورا میئر کیا ہے اور اسی طرح سے میدے کو میئر کرنا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی ریسپی میں ایکسیس میدہ نہ ڈال دیں میدہ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر چیزیں ہارڈ بھی ہو جاتی ہیں اس لئے میں نے آپ کو یہ میدہ سفٹ کرنے کی ریسپی بتائی ہے کہ آپ پہلے میدے کو اچھی طرح سے فلف اپ کریں اس کے بعد آپ اسے میئر کریں تو اگزیکلی ایک کپ بنے گا اگر جو لوگ گرامز میں میئر کر رہے ہیں تو ایک سو بیس گرام سے لے کر ایک سو پچیس گرام تک میدہ ہوتا ہے اس کے بعد میں نے شوگر لی ہے اور شوگر میں نے آپ کو دکھائی ہے میرے پاس بلکل باریک سی چینی ہے آپ پاکستان میں موٹی والی چینی ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا وہ تین چوتھائی کپ استعمال کریں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر ایک کپ چینی لی ہے اس کو میں نے دو عدد انڈو میں ڈال دیا ہے اور میں جو ہے نا اب اس کو مکس کروں گی آپس میں آپ چاہیں تو ہینڈ ویسٹ سے کر لیں میں جو ہے نا وہ الیکٹرک بیٹر یوز کروں گی اچھا ساتھ میں میں اس میں ونیلا ایسنس ڈال دیا ہے ونیلا ایسنس ڈیوز ہوتا ہے انڈو کی سمیل ختم کرنے کے لیے آپ لوگ چاہیں تو اس میں آلمنٹ ایکسٹریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں بس اب جو ہے نا اس کو میں بیٹ کر لوں گی ہلکا سا اچھا مقصد یہاں پر انڈوں کو فلف اپ کرنا نہیں ہے مقصد ہے صرف چینی جو ہے وہ انڈوں کے اندر گھول جائے اگر آپ باریک چینی یا پسیوی چینی استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اگر آپ کے پاس موٹی چینی ہے کوئی بات نہیں آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیس لیں اور پیس کرے ڈالیں تاکہ وہ جلدی سے جو ہے نا وہ گھول جائے اب یہاں پر میں اس کے اندر آئل ڈال رہی ہوں آئل میں نے اس میں لیا ہے تقریباً ایک چوتھائی کپ ٹھیک ہے کم اس میں آئل جاتا ہے کیونکہ اس میں اینڈ میں جو ہے نا بٹر ڈالے گا یہ ہوت ملک کی ریسپی ہے تو اس میں اینڈ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوت ملک اور بٹر جو ہے نا وہ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اس وقت بھی بٹر نہیں ہے تو آپ اس میں آئل ڈال لیں خیر یہاں پر میں نے جو ہے نا ان تینوں چیزوں کو میکس کر لیا ہے آپس میں اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں ہمارے ٹی سپونز یہ ڈیزائن ڈفرنٹ ہے لیکن خیر یہ جو میر کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سپونز ڈفرنٹ ہوتے ہیں اس لئے آپ لوگ ان سپونز سے میر نہ کیا کریں تو یہاں پر اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاوڈر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاوڈر جو ہوتا ہے نا وہ ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے میٹھا سوڈا کانے کا سوڈا ہر سوڈا جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر سے ڈفرنٹ ہوتا ہے انڈے میں میں نے بیکنگ پاوڈر ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اور ساتھی میں میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے نمک کا اور اب ان تینوں چیزوں کو میں آپس میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو ویٹ انگریڈینٹس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے میں نے کوشش کی ہے کہ سمپل سے سمپل چیزیں لوں اور آپ یقین کریں یہ کیک اتنا مزے کا بنے کا نا اور اتنا ایزی ہے اس کو بنانا ہارلی آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کو بنانے میں تو ونس آپ جو ہے نا یہ آپ لوگ گھر میں اس کو بنانا سیکھ لیں تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ بیکری کے آئٹمز کی آہستہ آہستہ سے چھٹی ہی ہو جائے گی تو خیر یہ جو ہے نا اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہلکا سا میں اسے ایک بیٹر سے مکس کر لوں گی میدے کو اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں آدھا میرا میدہ ابھی مکس ہونے والا رہتا ہے اور میں نے چھوڑ دیا ہے اب میں اس کو سپیچولا کی مدد سے آپس میں فولڈ کر لوں گی ایک گلتی یہ ہوتی ہے کہ ہم انڈ میں میدہ ڈال کر بہت زیادہ مکس کرتے ہیں کبھی بھی میدہ ڈالنے کے بعد بہت زیادہ بیٹنے کرنا چاہے اچھا یہ میں نے یہاں پر لے لیا ہے دودھ کانٹرٹیز جو ہے نا وہ انڈ میں ڈسکرپشن باکس میں ساری ایڈ کر دوں گی ہاف کپ میں نے اس میں دودھ لے لیا ہے اس میں میں نے تین ٹیبل سپون بٹر ڈالا ہے 50 گرامز تقریبا بنتا ہے بٹر ٹھیک ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے نا چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب میں دودھ کو اتنا گرم کروں گی کہ دودھ بھوائل نہیں ہو لیکن اتنا گرم ہو جائے کہ بٹر جو ہے نا وہ اس کے اندارہ ملٹ ہو جائے یہ دیکھیں دودھ میں سے دھواں نکل رہا ہے بلکل جیسے ہی بٹر ملٹ ہوا ہے میں نے سٹوف کے اوپر سے دودھ اتارا ہے اور اسی طرح میں نے مکشر میں دودھ اس میں ایڈ کرنا ہے اچھا اب اس پوائنٹ پر اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے آپ اس میں جو ہے نا وہ آئل بھی ایڈ کر لیں ٹیکچر میں فرق ضرور آتا ہے لیکن ٹیسٹ جو ہے نا وہ اس سے بھی اچھا ہی بنتا ہے ٹھیک ہے بہت سائے لوگوں کے پاس ہر وقت بٹر اویلیبل نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں آپ اس میں آئل ڈال لیں مقصد صرف اند میں جو ہے نا وہ فیٹ ڈالنا ہے پکا کر تھوڑا سا دودھ میں دودھ کو کو بوائل نہیں آنے دینا بس سوٹ جو ہے نا وہ گرم سا ہونا چھلی ہے نیم گرم سا اس کے بعد یہ دو عدد میں نے پینس لیے میں ہیں اور میں جو ہے نا وہ چونکہ بلکل ٹی ٹائم کیک جیسے ہمارے بیکری سے ملتا ہے اس طرح کا کر رہی ہوں اس طرح میں نے لوگ پین لے لیا ہے اگر آپ اس کو سکوئر پین میں بیک کرنا چاہے سرکل پین میں بیک کرنا چاہے کسی بھی پین میں بیک کرنا چاہے آپ اس میں اس کو بیک کریں مقصد صرف یہ ہوتا ہے جس بھی پین میں آپ بیک کریں وہ پین پورا مو تک نہیں بھرنا 3-4 سے زیادہ پین کو آپ نے بیٹر سے نہیں بھرنا جو بھی پین آپ استعمال کریں جتنا انچا جتنا لمبا جتنا بڑا ہو جب اس پین میں آپ کیک بیک کریں تو بس اس میں اتنا بیٹر ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے نا 3-4 پین جو ہے نا وہ فل ہو جائے فل ہو جائے بیٹر سے اچھا اب یہ میں نے کیک اس میں ڈال کر اس کو جو ہے نا 180 ڈگریز کے لیے بیک کر لیا تھا اور یہ exactly میرا جو ہے نا وہ 20 منٹس میں بیک ہو گیا تھا آپ لوگ اپنے اوون کے حساب سے جو ہے وہ چیک کر لیں لیکن کبھی بھی آپ نے جو ہے نا اگر آپ 180 ڈگریز پر کوئی بھی ریسپی بیک کر رہے ہوں 20 منٹس سے پہلے آپ نے اوون کا ڈھککن نہیں کھولنا ٹھیک ہے اوون کا لیٹ آپ نے 20 منٹس سے پہلے نہیں کھولنا وانا کیکس جو ہے نا وہ درمیان سے بیٹ جاتے ہیں کیک جو درمیان سے بیٹ جاتے ہیں ان کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بار بار اوون کا دوازہ کھول کے کیک چیک کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو 20 منٹس سے پہلے آپ نے کیک نہیں کھولنا 180 ڈگریز پر اگر آپ رکھیں گے کیک نہیں جلے گا اور برکل صحیح رہے گا اچھا یہاں پر میں آپ کو کیک کو موائسٹ کرنے کی یہ ٹپ بتا رہی ہوں کہ جیسے ہی کیک کو میں نے جو ہے نا وہ ہلکا سا یہ پین ہمارا ٹچ کرنے والا ہو گیا اتنا تھنڈا کیک ہوا کہ بس یہ پین جو ہے نا وہ ہمارا ٹچ کرنے والا ہو رہا تھا تو میں نے اس کو فوائل سے کور کر کے اور اسی طرح سے فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیا ہے اور یہ جو ہے نا تقریباً میں نے دو بجے کیک بیک کیا تھا اور اب شام کے پانچ بج رہے ہیں اب میں نے اس کو فریج سے نکالا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو شوگر ہے نا وہ تھنڈا ہونے کے بعد مویسٹر چھوڑتی ہے اور وہ مویسٹر جو ہے نا وہ اڑ جاتا ہے اگر آپ کیک کو کور کر دیں گے تو مویسٹر جو ہے نا کیک کے اندر ہی ریٹین رہ جائے گا اور یقین کریں یہ ٹرک لگانے سے نا آپ کا کیک اتنا مویسٹ بنے گا کہ جو ہے نا آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے کتنا اچھا کیک بیک کر لیا ہے تو خیر جو ہے نا یہ کیک اب ڈن ہو چکا ہے ایزی سا سمپل سا ریسپی تھی اس کی آپ چاہیں تو اس میں جو ہے نا وہ جو فروٹس ملتے ہیں فروٹ کیک بنانے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے سے فروٹ کے پیسز ملتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں چوکلٹ شپ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آلمنٹس بھی ڈال سکتے ہیں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہی بیسک کیک کی بیس ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی ایڈیشن کر لیں حال بتا آپ چوکلٹ ڈالیں گے تو تھوڑی سی میئرمنٹ چینج ہو جائے گی اور چوکلٹ کےکی ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی پہل حال کہ ٹی ٹائم کےک کو آپ لوگ انجوائے کریں اور مجھے دعائیں دیں میں نے آپ کو بہت اچھی یہ ریسپی بتائی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی ہے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ایک اور مزیدار بیسک ریسپی کی ساتھ آپ سے ملوں گی اللہ حافظ